یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں اوہ 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 دمے داں تو ٹوٹے تھے بے ہوشوں کے گرے تھے اور مدینہ کی فضاؤں میں آپ کی آہ و بکا کی سرگوشیاں آج بھی موجود ہیں اور وہ عرفات میں آپ نے پانچ گھنٹے دعا کی تھی امت کے لیے یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرے نبی رونے میٹ گیا تھا صاحبہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا آپ میرے امتی کا ہاتھ کٹھتے ہیں قصہ درد سناتے ہیں ساز قاموش فریاد سے معمور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم میرے مالک ویسے ہی دو تین سو سال سے امت مصطفیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ برباد تھی یا اللہ خستہ حال تھی عزتیں پاہ مال تھی یا اللہ اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حال آخری یا اللہ ہمارے پاس تو علاج بھی کھنی نہیں ہے یا اللہ مالدار ملکوں کو گوست ہو یہ کہ ہم یہ کرنے گے وہ کرنے گی ہمارے تو حسبتال بھی میرے مولا برباد ہے یا اللہ ہمارے ڈاکٹر کیا امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہے انہیں بھی نہیں پتا اب کیا کرنا ہے تم بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کریں ہمارے پرانے پرانے ہسپتال وہ بھی تھوڑے سے آجا یا اللہ آجا تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ مجھے پتا ہے لیکن تو کہتا ہے جا ربکا والملک صفت صفا میں پاگل ہو کہ تجھے بھولت سا میں کفر کے فتوے بھی چھلے میں پھر بھی کہوں گا آجا آجا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما تمام اہل مذاہب پر رحم فرما جتنے دھرم والے ہیں تیرے مندے ہیں یا اللہ ہمارے انسان انسانی بھائی ہیں وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں انسان تو ہیں آدم کی اولاد جو تُو نے فیصلے کر لے آگے کر لے یا اس آفت کو ہٹ بیٹھا دے اس آفت کو بیٹھا دے اس آفت کو بیٹھا دے ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں نہ اسپتالے نہ نکٹر ہیں نہ سڑکے ہیں ہمارا ستر فیصد اب کا تو گاؤں میں رہتا ہے اور پھر مولا پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہمارے مولے میرے مولا ملہا لہا لہا ملہا ل釜د ملہا لیے آفت Bruno میں Nie TW قتول کر لے